السلام علیکم my youtube family i hope آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو میں حاضر ہوں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ اگر آپ کی سکن فیٹ کی وجہ سے لوز ہو گیا یا ویسے ہی زیادہ ایج ہونے کی وجہ سے لٹر گیا تو آپ نے ٹینشن بالکل نہیں لانے کیونکہ میں آج ایسی ہی ریمیڈی لے کے آئیں جو آپ کے اس پرابلم کا سلیوشن دے گی یہ ریمیڈی آپ کی سکن کو اچھے سے ٹائٹ کرے گی نہ صرف ٹائٹ کرے گی بڑھ کے آپ کے فیس پر بہت زیادہ گلو بھی سے آئے گی یہ ریمیڈی میری پرسنلی بھی بہت زیادہ فیرویٹ ہے کیونکہ اس ریمیڈی کو یوز کرنے سے میرے فیس پر بہت زیادہ گلو آتی ہے اس ریمیڈی میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے علسی کے بیچ علسی کے بیچ جو ہے وہ ہی سکن ٹائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہلک دیتے ہیں اس وائٹننگ فیس پیک کو بنانے کے لیے آپ نے دو چمچ چاول لینے اور دو ہی چمچ آپ نے علسی کے بیچ لینے چار سے پانچ آپ نے بادام لینے اور گلاب کی سوکھی پتیاں لینی ہے آپ نے گلاب کی پتیاں مگوا کر دوسرے دوپ میں رکھ لینا جب وہ سوک جائے پھر اس کو آپ نے اس میں اٹھ کرنا اس کے بعد آپ نے ایک چمچ کافی اٹھ کر لینے اور اسے اچھے سے گرائنڈ کر لینا گرائنڈ کرنے سے پاورڈر بنے گا وہ آپ کسی بھی جار میں سٹور کر لیں اور اسی جار سے آپ ہفتے میں دو تین دن آپ نے پیسٹ بنانا ہے تو اس لئے آپ اسے جار کو سٹور کر دیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اسے فیس پہ کیسے اپلائے کرنا ہے تو آپ نے ایک چمچ پاورڈر لینا جو بھی ہم نے گرائنڈ کیا تھا اور اس میں آپ نے دو چمچ دہی اٹھ کر لینے اگر دہی نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاورڈر زیادہ بنانا چاہتے ہیں دو چمچ اگر آپ پاورڈر کے لیتے ہیں تو پھر آپ دہی کے چار چمچ کر لیں یا دودھ کے اور اس کے بعد آپ اسے اچھے سے مکس کر کے اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ اپنے چہرے پہ کسی بھی جس ہم کے کسی بھی حصے پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ ایزا سکرب کام کرتا ہے اس میں تھوڑا وہ آلسی کے بیچ کی وجہ سے وہ دانا دانا آ جاتا ہے جو سکرب کی طرح کام کرتا ہے اور اچھے سے مہل نکالتا ہے اور اچھی گلو دیتا ہے یہ کسی بھی ایج کے لوگ اسے اپلائی کر سکتے ہیں بچے بچیاں بڑے چھوٹے سب اپلائی کر سکتے ہیں جوان بڑے لڑکے لڑکیاں کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ سب کوئی بہت اچھا گلو دے گی اسے اپلائی کرنے کے بعد 20 منٹ تک لگائے رکھیں اور جب ڈرائی ہو جائے تو اسے واش کر لیں اور آپ دیکھیں کہ واش کرنے کے بعد کتنا اچھا گلو آیا ہے یہ میں ابھی ہینڈز واش کر کے آئی ہوں اور آپ دیکھیں کہ میرے ہاتھوں پر کتنی زیادہ شائن آئی ہے کتنا زیادہ گلو کر رہا ہے میرے ہاتھ اور میرے فیس پر اس سے زیادہ اچھی شائن آئی ہے اور زیادہ فیس گلو کر رہا ہے جتنی بھی دیوشتی فیس پر وہ ساری ریموو ہوگی اور اتنا زیادہ فیس گلو کر اس ویڈیو کا ان کرنے سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سورج گروپ ہو جائے تو رات کی ابتدائی تاریخی غائب ہو جانے تک اپنے مویشی اور اپنے بچے نہ چھوڑو کیونکہ اس وقت شیطان چھوڑے جاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ فیس پیک پسند آئے اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کوئنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ فیس پیک اپلائی کرنے کے بعد ریزلٹس کیسے لگیا ہے اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تینکیو مائی یوٹیو فیملی اللہ حافظ